اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی اور بہت جلدی بننے والی میٹھے کی ایک ریسپی اس کے لیے آپ ڈیڑھ کلو دودھ کو بوائل کریں گے اور اس کو بوائل ہونے کے بعد اس میں چینی ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آئی تینگ اگر آپ ڈیڑھ کلو دودھ لے رہے ہیں تو میں اس میں پریفر کرتی ہوں 15 ٹیبل سپونز آپ ہیوز کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہیوز کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے الگ سے ایک کپ تھنڈا دودھ لینا ہے اس میں آپ نے تقریباً 8 سے 9 ٹیبل سپونز کون فور کے ایٹ کرنے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں اور پھر آپ اسے بوائلنگ ملک میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہلا کر دودھ کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اور گاڑھا سا آپ کے پاس ایک بیٹر ریڈی ہو جائے گا یہ کام آپ نے رات میں کر کے اس بیٹر کو فریج میں رکھتے نا تاکہ تھنڈا سا آپ کا ڈیزرٹ ریڈی ہو جائے وائٹ ڈیزرٹ ہوتا ہے یہ بسیکلی اس میں آپ فوڈ کلرز بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گرین یا پھر آپ برو افضا بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد تو وہ پنک آپ کا ڈیزرٹ ریڈی ہو جائے گا پھر آپ نے کلرڈ سمجھا لینی ہے اور کلرڈ سمجھوں کو اپنے پہلے پانی بوائل کرنا ہے اور پھر اس میں اپنے کلرڈ سمجھا پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس میں بوائل کر لینی ہے جب تک کہ سمجھا اچھے سے ٹندر ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ تھنڈے سے اپنے ڈیزرٹ کے اندر غرنگلین سمجھا آپ میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو پانی سے واش کر لی جائے گا تاکہ اس میں لمپس نہ بنیں وہ ایک چپک نہ جائیں اور پھر آپ اس کو دودھ میں اچھے سے مکس کر لی جائے گا پھر آپ کیا کریں گے آپ نے لینے ہیں جیلی کے ساشے جو کہ بہت ہی ایزی ری مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں ایک کپ پانی میں آرام سے آپ کی جیلی ریڈی ہو جاتی ہے پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے ملک پیک کریم ملک پیک یا پھر کو جو بھی برینڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تھنڈے تھنڈے ڈیزرٹ میں جب آپ یہ کریم ایڈ کریں گے تو اس کی کنسسٹنسی بہت ہی فلوئی اور بہت ہی مزیدار سی ہو جائے گی اور آپ اس میں چوکلیٹ چپس ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ براؤن دونوں ایڈ کر سکتے ہیں نٹس اپنے تیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میرے بچے نٹس نہیں پسند کرتے تو میں نے ایڈز نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو والنرڈز، پینرڈز، کیشیو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں انجیر ایڈ کر سکتے ہیں جیلی کو آپ گارنشن کے لیے یوز کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کنسسٹنسی اس کی کتنی زبردست ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس میں تھوڑا سا ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیلی سے آپ اس کو گارنش کریں گے میکس پروٹن آپ نے اس میں ایڈ کیا ہے اور آپ کا بہت ہی دیلیشیس سا اور بہت جلدی بن جانے والا ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتا ہے یہ ڈیزرٹ کو آپ اچھے سے گارنش کریں اور سب سے تعریفوں کے مزے رکھیں اچھا اب میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے جتنی مہنت ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے نئی نئی ریسیپیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور اید پر یہ میٹھا سب کو بہت پسند آنے والا ہے سو پلیز ڈو لائک اینٹ